اسلام ناظرین میں رفیق دین دین او نالے چلائم میں ایک بار آپ کا فرصہ سواگت ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو ضرور کیجئے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور اسی نئی نئی ویڈیو آپ کو ملتے رہے تو یہ شروع کرتے ہیں آج کا پاراں نمبر تیس رکوع تین اور چار عوض اللہ حمد شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّا زیادہ غرقاً قسم ان کی کے سکتی سے جان کھیچے وَالنَّا شِطَاتِ نَشِطًا اور نرمی سے بند کھولے وَالصَّابِحَاتِ سَبْحَن اور آسانی سے تیرے فَالصَّابِقَاتِ سَبْحَن پھر آگے بڑھ کر جل پہنچے فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْبَن پھر کام کی تدبیریں کرے یوماتور جفور راجیفہ کے کافروں پر ضرور آزار ہوں گا جس دن تھر تھر آئیں گے تھر پھرانے والے اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والے کلو بی او میں زیوہ جفا کتنے دل اس دن دھڑکتے ہو گئے اب سر روح خاشیہ آنکھ اوپر نہ اٹھ سکے گی کافر کہتے ہیں کہ ہم پھر اٹھے پاؤ پٹیں گے کیا جب گلی ہڈیا ہو جائے گی بولے یوں تو یہ پلٹنا تو لیرا نقصان ہے تو وہ نہیں مگر ایک جھڑکی جسے جب ہی وہ کھلے میدان میں آپ پڑے ہو گئے کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل توان میں ندا فرمائی کیا فیرون کے پاس جا اس نے سر اٹھایا اس سے کہے کیا تجھے رغبت اس طرف ہے کہ سترا ہو اور تجھے تیرے رب کی طرف رہ بتاؤ کہ تُو ڈرے پھر موسیٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی اس پر اس نے جھٹلایا اور نہ فرمانے کی سمع ادبرا یسعا پھر پیٹ دی اپنی کوشش میں لگا فہشرا تو لوگوں کو جمع کیا فنادہ پھر پکارا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَىٰ فِر بولا میں تمہارا سب سے اوچھا رب ہوں فَاخَذَ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَتِ وَالْأُولَىٰ تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا بے شک اس میں سیکھ ملتا ہے اسے جو ڈرے کیا تمہاری سمجھ کے مطبق تمہارا بنانا مشکل یا آسان مشکل یا آسمان کا اللہ نے اسے بنایا رَفْ آسم كَهَا فَسَوَّهَا اس کی چھتوچی کی پھر اسے ٹھیک کیا وَأَغْتَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَ جَدُوهَا اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی وَالْأَرْدَبَادَ ذَلِكَ دَهَا اور اس کے بعد زمین فیلائی اَخْرَجَ مِنْهَا مَعَا وَمَرْآحَا اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا وَالْجِبَالَ عَرْسَاحَا اور پہاڑوں کو جمعیا مَتْعَلْ لَكُمْ وَالْأَنْعَامِكُمْ تمہارے اور تمہارے چوپائے اوکے فائدے کو فَإِذَا جَعَتِتَا مَتُلْقُ بْرَا پھر جب آئے گی وہ آم اسی بس سب سے بڑی یَوْمَا يَتَذَكْرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی وَبُرْرِزَتِلْ جَهِمُولِ مَئِيَرَ اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی فَأَمَّا مَنْ تَغَاتُ وَوْ جِسْنَے سَرْكَشِئِ کی وَآَسَرَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجی دی فَإِنَّ الْجَهِمَا هِيَ الْمَاوَا تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھیکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنَّ نَفْسَانِ الْخَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَا اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرہا اور نفس کی خواہش سے رکا تو بے شک جنت ہی ٹھیکانہ ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّيْعَةِ اَيَّا نُمُرْسَاهَا تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لئے ٹھہری ہوئی ہے فِي مَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَا تمہیں اس کے بیان سے کیا تھا لو اِلَى رَبِّكَا مُنْتَحَاهَا تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے اِنَّمْ عَنْتَ مُنْذِرُوهُ مَنْ يَقْشَاهَا تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے قَعَنَّهُمْ يَوْمَا يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا اِلَّا عَشِيَةً اَوْدُوهَا گویا جس دین وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہتے مگر ایک شام یا اس کے دین چڑھے اللہ ہم سب کو کہنے سننے اس زیادہ عمل کی توفیق اتفرمائے امین یا اللہ میں نے جو کچھ بھی تلاوتیں کیے ہیں اس کو ادا کرنے میں مجھ سے کچھ کوتائیہ گلتی ہوتے اللہ مجھے بخش دے اور اس کا حسال سو حضر عدم علیہ السلام سے لے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام اقرام کو تمام امت کو تمام صاحب اقرام کو تمام طبیع تابعین کو تمام بزرگان دین تمام اولیہ اقرام شہد اقرام کو اس کا حسال سو تفرمائے اللہ بالخصوص اس کا حسال سو میرے والد حاشم کو تفرمائے میری والدہ میمونہ کو تفرمائے میرے تمام مرہومہ مرمین بھائی بہن بھاوی سمین اللہ الدین ایجار یوسف وازم سلیم غلاب سمیر منصور شبیر نشار حمیدہ فحمیدہ عزیز حبا میرے تایہ میرے تمام دوستے پر اپڑا سی میرے تمام ایمان والے بھائی اور بہنیں میرے چچا حجم الدین اور میری چاچی حمیدہ اور میرے بھائی جان رفیق اس کا حسال سو تفرمائے ان تمام لوگوں کی قبروں میں روشنی تفرمائے یا اللہ منکر نکر کے سوالات ان تمام لوگوں پر آسان تفرمائے ان تمام لوگوں کے تحجات مقام اتا فرمائے یا اللہ اس کے بعد تیرے اللہ حق اور احسان تونہ میں زندگی اتا کہ اللہ زندگی اور موت ایمان پر نصیب فرمائے یا اللہ ہم تمام ایمان لوگوں کو ایک کر دیں نیک کر دیں متحد کر دیں ہمارے تمام آپ سے اکلافات قدور فرمائے یا اللہ ہمیں دونوں جہان کی نعمت اتا کرما یا اللہ ہمیں انبیاء کا قروس اتا کرما یا اللہ ہمارے تمام نہیں کر جہاز تمام اور حقول فرمائے اللہ ہم میں سے جو بیمار ان تمام لوگ کو قامل شفاعت کرما یا اللہ ہم میں سے جو بے گھر ان تمام لوگ گھر اتا کرما یا اللہ ہم میں سے جو جو یا اللہ ہمیں تقو اور پریزگاری عطا فرما یا اللہ ہم میں سے جو بے نمازی اسے نمازی بنا دی یا اللہ جو نمازی اس کی نماز میں خصو اور خضو عطا فرما یا اللہ ہمارے بھروں میں دکان مکان میں رحمتِ برکتِ و سلام کی نازل فرما یا اللہ ہمارے تقدیر سور دیں ہمارے آنے والی نسلو کی طاقہ ہمارے تقدیر سور دیں یا اللہ جن بچوں اور بچوں کا نکار رکا ہوا ان تمام بچوں اور بچوں کا نکاز ذاری اور ساری فرما ان تمام بچوں اور بچوں کا نیک آوین اور نیک بی بی اتا فرمایے اللہ میں نے جو کچھ مانگا وہ بی اتا فرمایے جو کچھ نہیں مانگا بھول گئے جو ہم سب کے لئے بہتر ہے وہ اتا فرمایے اللہ جب بھی ہم اس دنیا فانی سے جائے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو لکھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہم علیہ قطبی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ